اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بگڑے ریٹائیٹ خالد اما یہ پچھلے ویڈیو کی کنٹینیوشن ہے اس کو اس کے ساتھ سن کر پھر اس سیسے کو آپ سنیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں جس بندے کو اسیسنیشن کے لیے استعمال کیا گیا وہ کون تھا وہ اس کا نام سید اکبر زدران یہ زدران ٹرائیو ہے خوست پروفنس ولایت خوست اغوانستان یہ اس پاور اس کنٹری کا ایجنٹ تھا جس نے بلکل لاکت باغ جو کہلاتا ہے اس وقت کمپنی باغ کہلاتا تھا جو سٹیج تھا جہاں پرائم منسٹر لاکت علیہ خان نے آکر ایڈریس کرنا تھا سولہ اکتوبر کو انیس سی قاون کو وہاں یہ بلکل سامنے والے جگہ بیٹھ کیا جہاں سے وہ نشانہ لے سکے اور جو ہی کا لاکت علی خان نے بولنا شروع کیا ہے تو اس نے فائر کر کے ان کو شہید کر دیا کہتے ہیں کہ اس کا ایک اکمپلس بھی تھا ایک اور چیز ادھر بتاؤں کہ پہلے جب یونائٹ نیشن میں پاکستان میمبر بن رہا تھا ہمیں انڈیا نے بھی نہیں اپوز کیا پاکستان بننے کے بعد ایک ملک نے ووٹ ہمارے خلاف دیا وہ ایوانستان تھا یہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے آئے دن یہ فائر کر رہے ہیں انہوں نے فائر کیا ہے اور ایوانستان سائٹ پہ باجوڑ میں پاکستان آمی کے ایک جوان کو شہید کیا اور ابھی ہر جگہ یہ گربل کرنے کوشی کر دیں جہاں جہاں فینسیم ہو رہی ہے جہاں مکمل ہو گئی ہے وہاں یہ آپے سے باہر ہو رہی ہیں جہاں نہیں ہوئی تو وہ فائر کرتے ہیں پاکستان آمی پہ جب وہ جوابی فائر کرتے ہیں تو پھر یہ خاموش ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے دوست اور دشمن کا فرق محسوس کرنا چاہیے پاکستان میں اتنے بلڈ بائر دوہزار ایک کے بعد سے جب سے یہ امریکن نے ادھر آئے ہیں پاکستان اسے پہلے پیسفول تھا اور اب پیسفول نہیں رہا اب انیس سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں اس وقت کے بعد یہ بہت بڑا عرصہ ہے اور ہماری اس وقت کی جو لیڈیشپ ہے یہ بالکل کانفیڈنٹ ہے اور بہت ہائیلی پیٹراؤٹک ہے اور ایک ڈائریکشن دیوی ہے اور آپ نے پیچھلے سال دیکھا کہ جو انڈیا کے دیکھا کہ جو لیڈیشن دیوی ہے